افغانستان سے افغانستان کو بہت زیادہ بڑھائییں کی تھی کیوں کیا مسئلہ مجھے بتائیں افغانستان ہمارے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا ہم نے مطلب ہم تو ہنڈر پرسینٹ بیٹھ کے تکیا اور دوسری سیٹ پہ گیارہ تھے ایک بندہ جو زخمی ہو گیا ہر لحاظ باتا نہیں کیا وہ جیتنے میکسول کرے رہے ہیں انجیٹ بھی ہوگی پھر بھی ہو چکیلتے رہے ہیں آج میکسول کرے رہے ہیں یار پہلے مجھے یہ بتاؤ آج آلے میج کا میج کہیں گے دکھائی ہے راشد خان کو دیکھ لیں آپ بیٹنگ میں گرباز کو دیکھ لیں بہت ہی اچھی ہوا میرے میرے دل سے سپورٹ افغانستان کو یہ بھئی جو بولنگ لائن ہے اس نے بہت ہی کمال کا وہ کیا میں بہت شرمندہ ہوں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنائے میں لازم میں آپ کے ایک ویڈیو دیکھی جس کی متاثر ہو کے میں نے کہا چلے آپ سے میں آپ کو پکڑوں گا اور آپ سے پوچھوں گا آپ کو کیا مسئلہ افغانستان سے افغانستان کو بہت زیادہ بڑا یہ کی تھی کیوں کیا مسئلہ آپ مجھے بتائیں افغانستان ہمارے بھائی ہیں تو آپ نے ان کو غلط باتیں کی ہیں اس کیوں کی وجہ مجھے بتائیں آپ سرے میں اسے بات سے بہت شرمندہ ہوں کیونکہ مجھے لگا تھا اسٹریلیا ان کو ہرا پائے گا آج افغانستان کی جو بولنگ لائن ہے اس نے بہت ہی کمال کا وہ کیا میں بہت شرمندہ ہوں میں نے کہا تھا یار ون سائیڈ میچ اسٹریلیا لے جائے گا میچ اور اسٹریلیا میچ تو ویسر لے گی ہے پر افغانستانی جو بھائی ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی پرفارمس دکھائی ہے راشد خان کو دیکھ لیں آپ بیٹنگ میں گرباز کو دیکھ لیں بہت ہی اچھی انہوں نے پرفارمس کی صرف ایک میکسوال کی وجہ سے وہ لوگ میچ ہا رہے ہیں کوئی بار نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے نیکس باری سائی نیکس بار آپ ہے بہت اچھی طریقے سے کمبیک کریں گے جیسے اس بار آپ نے تمہاری پاکستان جیسے ٹیم کو اور جو انگلینڈ جیسے ٹیم کو آپ نے شکست دی ہے اسٹریلیا کے بھی شکست قریب تھی پر تھوڑا سا مسٹیک کی وجہ سے بس آپ لوگ آگئے ہیں نیکس ب سوال یا بھاس گیا میچ اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ آج افغانستان جیت جیتنے کی راہ پہ ہے تھا مگر وہ پتہ نہیں کیا وہ جیتنے میکسوال کھرے رہے ہیں انجیٹ بھی ہوگی پھر بھی کلتے رہے ہیں جی جی بالکل دیکھیں مجھے جب پہلے افغانستان کے نبے جو اسٹریلیا کے نبے سکور پر فائف کی سکس وگرز تھی تب مجھے لگا تھا یاد آج افغانستان جیت جائے گا جیسے ہی میکسوال نے سٹارٹ کی نہ بیٹنگ جب میکسوال نے س میرا دل تھوڑا دکھی ہوا میرے میرے دل سے سپورٹ افغانستان کو ہی ہے بھئی وہ لوگ وہ اسٹریلیا جو اتنی دور کی کنٹری ہے اور افغانستان ہمارا ہمسائی ملوک ہے اور ساتھ ہمارا مسلمان کنٹری ہے ہم سب سے پہلے ہمیں چاہیے کی اپنے مسلمان کی زیادہ سے زیادہ اپنے جو پڑوسی کنٹریز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا بہت اچھی پرفارمس کر رہا ہے اس کے ساتھ افغانستان نے بھی اس ورلڈ ک ٹیمز کو شکست دے کر انہوں نے پروف کیا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی ٹیم بن جو کی ہے اس ٹائم چلے مجھے اب لاس میں آپ کے آج افغانستان آہ آڑ گیا اور میکسول جو کہ انجٹ ہوئے پھر وہ چلے گئے وہاں پہ تو اچھا پرفارم بھی کرتے رہے کیا کہیں گے لاس میں آپ میں یار لاس پہ یہی کہوں گا آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا آپ بہت ہی بڑے پلیئرز ہیں بہت بڑی بولنگ بھی اچھی ہے بیٹنگ نو ڈاؤٹ اس ورلڈ گپ کے اندر یار آپ کو خ افغانستانی بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے دل بڑا کرنا ہے کیونکہ اس ورلڈ کپ کے اندر مجھے دو ہی ٹیمز پسند نہیں ہے ایک انڈیا اور ایک افغانستان دونوں کی بولنگ لائن کی بات کریں باقی جتنی بھی ورلڈ کپ کے اندر ٹیمیں ہیں ان سب کو سوئنگ نہیں مل رہا ہے صرف افغانستان اور جو انڈیا کی ٹیمز ہیں انڈیا کے بولرز ہیں ان کو سوئنگ مل رہا ہے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا نیکس بار صحیح آپ انش میچ کھیلا افغانستان اور سٹیلیا نے اور جو ہم دیکھ رہے تھے ہمیں یہ لگا تھا کہ افغانستان ون ہوگا اور جس طرح میچ فس گیا اور میکسیل آئے انجر بھی ہو گئے پھر بھی انہوں نے پرفارم کیا آج میچ جیت گیا ساتھ سٹیلیا آپ کیا پاکستان کی دعاوں سے آج میکسیل لکھڑے رہے ہیں یار پہلے مجھے یہ بتو آج میچ کو آج میچ کہیں گے یہ جنگ تھی آج میچ میں مطلب ایک سیڈ پہ ایک بندہ اور دوسری سیڈ پہ گیارہ تھے ایک بندہ جو زخمی ہو گیا ہر لحاظ سے اس کی ٹانگ پہ بال پڑ گئی مطلب وہ کھڑ نہیں سکتا تھا کریز پہ اور وہ ایک بندہ کھڑ گیا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا ہم نے مطلب ہم تو ہنڈر پرسینٹ بیٹھ گئے تھے کہ افغانستان آج میچ لے گئے پرشان ہو گئے کہ یار جی پاکستان تو سمیفینال سے بہر ہو گئے بھائی بندے نے کلٹی ماری ہے جس طرح میکسیل نے آج پرفارم کیا یار انبلیویبل مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا تھا میچ جو سیسویشن جو میچ کی چالیں تو آپ کو لگتا تھا کہ آج جیتے گا آج افغانستان ہاری جائے گا اسٹریلیا جی جی جائے گا کیا لگتا تھا ایسا پاکستان بھی سپورٹ کر رہے تھے پاکستان اسٹریلیا کو بلکل ہم تو ایسا ہرے گا تب جا کے پاکستان کے آگے چانس بنتے ہیں کیونکہ افغانستان جی جاتا پکڑنا تو انہوں نے آگے سے سوڑھ دیگرہ ک ہراندیں آپ جا ام باس بھی کریں گے روشی بنگی مسرقہ باردک بات کریں افغانستان نو ڈوٹ بہت اچھا کھیلا ہے انہیں نے اچھا ٹارگٹ بھی دیا ان کے بولروں نے بہت اچھا کھیلا ہے اگر میکسول نہ ہوتے تو پاکیز یہ اسٹریلیا تو میچ ہارا ہوا تھا بلکل ایک ٹائم تو مطلب ایسا لگا ہے کہ افغانستان وان سائیڈ ہو گیا افغانستان کا ہو گیا جس طرح انہوں نے پہلے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے مطلب ٹو نائنٹی ٹو کا اس کے بعد مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ٹو نائنٹی ٹو اسٹریلیا رام سے چیز کر جائے لیکن پھر انہوں نے جس طرح افغانیوں نے بولنگ کی ہے تو ایک مردبہ تو لگا کہ یار ایمیج گیا یہ ڈیٹھ سو بھی نہیں کر سکتے اسٹریلیا والے اس کے بعد جس طرح پارک کھیلی ہے بھائی جان میکسول نے تو بھائی سلیوٹ ہے جس طرح اس نے تو شاید یہی قدرت کا نظام ہوا ہے ہمیں پچھلی دعا ہرایا گیا تھا تو آج اسٹریلیا نے بھی ہماری علپ کر دی بلکل ایسے بلکل بلکل ایسے ہی اسٹریلیا نے آج ہمیں وہ احسان پاکستان پہ کر دیا ہے کہ جو ہمیں ضرورت ہے جس طرح سعود افریقہ نے ہمیں ہرا کے دوبارہ ہمیں ہم پہ احسان کر دی تھا آج اسٹریلیا میں نے بھی اپنی مدد بہت دوستی قید ہو یا جو قدرت کا نظام کہہ دو یا پاکستانی کی دعائیں ایسی رنگ لائی ہیں کہ افغانستان ہاں یعنی کہ ہمارا ایک شیڈیول نہیں ہے کہ ہم نے کھیلنا کیسے ہے پلاننگ نہیں ہم نے کھیلنا کیسے ہیں ہم دے چار سال کیا وہ تاکاوت ہوتی ہے جیسے کہ میں بات کروں کہ چار سال بعد ہر ٹیم کا خواہش ہوتی ہے کہ ہم چار سال بعد کپ ہم لے کے جائے مگر اگر ہم اب اپنی ٹیم کی بات کر تو ہماری ٹیم کہاں پہ چار سال بعد کوئی پرفارم نہیں کر رہی وہ ہی تھرڈ کلاس قسم کی ایشیا کے اندر وہ ٹیم لے گئے وہ ہی تھرڈ کلاس قسم ورلڈ کپ میں لے گئے اور ہمیں پہ پرفارم نظر نہیں آیا پھر ہمیں ایک میچ پہ تھی اچھا مین نیوز لینڈ وہ بھی اللہ قدرت کی ویسے وہ سارا میچ جیتا ہم نے وہ بھی نہیں دیتنا تھا جو فکر زمان نہ کھلتے ہمیں تھرڈ کلاس قسم کی ہم ٹیم لے گئے تو ہمیں پرفارم یہ ملا کہ ہم اب چار سال بعد انتظار کرنے کے بعد ہم آج باہر ہو چکے ہیں باہر ہی پلئر ہیں آپ کو ایک پلئر بتاؤں وسیم اکرم کے نام سے ایک بولر آیا ہے یار اس بندے کا اتنا سونگ ہوتا ہے نا وسیم جونئر نہیں وسیم اکرم کے نام سے ایک بولر آیا ٹھیک ہے وہ ہمارا دومیسٹرک کھیل رہا ہے اس بندے کا اتنا سونگ ہے نا کہ وسیم اکرم کی عادل آتا ہے ہماری نظروں سے گائب ہے زمان خان کو ہم نے نیچے بٹھایا ہے ابرار کو ہم نے یعنی ہماری سلیکشن نہیں ہے جو ٹیم کی سلیکشن ہونی چاہیے ہم لوگ جو ہیں وہ دوستیاں یاریاں نہیں اب بابر پریشر میں آئے گا اگر ورلڈ کپ سے ہم باہر ہوتے ہیں بابر پریشر میں آئے گا کیونکہ اس کی کب تانی جانے کا خطرہ ہوگا دیکھیں انزمام باہر گیا امام بیٹھ گیا ٹھیک ہے فقر زمان آیا اچھا پرفارم کیا اس سے پہلے جو ایک میں آجتا سعود افریقہ اخلاف تب قبر یہ آ رہی تھی فقر زمان فٹ ہے اور فقر زمان کلے گا ٹھیک ہے اس سے نکلیا گیا امام یعنی کہ کچھ لوگ ایسے اور ہماری آئی جو ہے پی سی بی کے اندر ہیں جن کو باہر جانا چاہیے اور پھر ہاں ہماری ٹیم شاید ٹھیک ہو سمجھے مجھے لاس میں آپ یہ ایک لاس میں اب جو ٹی ٹوئنٹی ہمارا ہوگا تو ٹی ٹوئنٹی مگر یہی ٹیم سیم سے یہی پلکل ٹیم لے جائے کپتان بھی کیا ہم ٹی ٹوئنٹی بھی ہار جائیں گے تو اگر یہی سیم چیز ہے نہیں تو خبریں آ رہی ہیں یہ کہ آپ کے کیپٹن چینج ہوں گے ہم مبارک ہوگی ہمارے لیے ہمارے لیے کپتان چینج ہوں گے ٹیس کے سرفراز اور شان مسود اوڈیا کے اور ونڈے ٹی ٹوئنٹی کا جو ہے وہ مادوسیم یہ کیپٹن جو ہے وہ سریکشن ہو رہی ہے تو دیکھیں اگر تو کیپٹن چینج ہوں میں جس طرح مردی ہوں میں اپنی مردی کی ٹیم کھلا ہوں گا جو مجھے سوٹ کرتی ہے کہ یہ ٹیم آپ کو ون دے سکتی ہے اور نو ڈاؤڈ یار اسی ٹیم نے ہمیں بڑے بڑے جیتے بھی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یار آپ نے جیتے نہیں آپ نے مجھے مطلب کیا جیتا تھا آپ نے کیا لے کیا کپ کون صاحب چیمپین ٹروفی لے کیا ہے آپ ٹی ٹوئنٹی لے کیای آپ ایچھے کپ لے کیا جیتا ہوں کون ہو کپتان کو تھا میں نے جس یہ بات کیا اس سرر vacہ الساہم بابر اعظم پرفورم کرے تھے ٹھیک ہیں اب وہ پرفورم نہیں کرے ان کو صرف لوگا کہ میں نے شادیßہ کرانی ہے نو لاک tenure بیچھے چلیے گا یہ بات کے لئے اصل نہیں مجھے باتیں کا میرے باپ ویڑ ویڑی نے دو سال پرفورم نہیں کیا دو سال باہی میری باو کپتانی چھوڑی پرفارم ہوا اب وہ کپتانی میں چھوڑنا چاہتا ہے بات پتہ کیا دیکھیں ہماری آڈینس بہت ڈپینڈ کرتی ہے ہمارا پلئر پرفارم نہ نہ کرے ہم ٹویٹر پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ان کا پلئر جو ہے وہ پرفارم نہ 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 کرے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں وراد کولی نے دو سال سکور نہیں کیا وہ زیرو پہ آؤٹ ہوتارا دس پہ ہوتارا پانچ پہ ہوتارا ان کی پبلگیوں میں انہیں سٹیل جو ہے اپریشیٹ کیا ہمارا بابر آزم ٹیم میچوں میں زیرو پہ آؤٹ یا دس پہ آؤٹ ہو جانا ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں سر وہ میری باو کپتانی چھوڑ دے کپتانی میں چھوڑا اب وراد کو دیتے ہیں کیا وہ زوال کے دن تھے انہیں سر کون کیپٹین ہے آپ کے پاس کون کیپٹین ہے نہیں سینئر کے اب سینئر تو لے کے نہیں آرہے سینئر تو لے کے نہیں آرہا بابر وہ کہہ رہا اگر میں سینئر لے کے سینئر کے نیچے نہیں آتا ہوتا ہے بھائی تو پیڑ یہی ہے نا اگر اس سے پتہ سینئر بندے نے کپٹن بنجھنا چلے لاز میں اب میں جیت گیا اب دعائے تو ہماری ہم اب اگلے میچ کے لیے دعائیں ہم کتنے کتنے دعائیں کریں ہم نے اب دعائیں نہیں کرنی یار جیتے گا نہیں وہنا تو گھر واپس آج ہے ہمیں کوئی دعائیں نہیں کرنی سر آہ اگر تو اگر تو پاکستان سمی فائنل میں چلا گیا ٹھیک ہے اور دعا کریں سمی فائنل میں پاکستان چلا گیا تو ہمارا مقابلہ انڈیا سے نہ پڑے اگر چلا گیا تو انڈیا پہ ایک پریشر ہوگا کہ پاکستان نیچے سے اٹھ کے اوپر آیا ہے اور جس طرح ہمارا فخر جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ انڈیا کو جو ہے نا وہ دھچکا لگ جائے چلے دیکھ لیتے ہیں اور مجھے یہ ای بی ڈویلیر نے بھی کہہ دیا کہ مجھے پاکستان اور سعود فریقہ کا فائنل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان سمی فائنل میں جاتا ہے بڑے بڑے پلیئروں نے یہ کہہ دیا پاکستان اگر سمی فائنل میں چلا جاتا ہے ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ حقیقت ہے چلے دیکھ لیتے ہیں